فیض اللہ چن چوہان صاحب پاکستان میں ایک اور نئی سیاسی جماعت میں جنم لے لیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب جنم ہوتا ہے تو اس میں تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن یہ عجیبی جنم تھا کہ آپ سمجھ جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے چہرے لٹکے ہوئے تھے مرجھائے ہوئے تھے افسردہ تھے یہ کیوں میرا خیال ہے کہ میری اگر ایک فوٹو میں اگر بیٹھا ہوں اسٹیج پہ اور بیٹھے ہوئے میں نے اس طرح کر لیا جو میری ایک عادت ہے یا میں اس طرح کر رہا ہوں یا میں اس طرح امول بیٹھتا ہوں وہ فوٹو نکال کہ اگر سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ اور سوشل میڈیا کی پارٹی وہ اس پر پروپاگینڈا کرے کہ میں جناب افسردہ اور جناب دل سے مطمئن نہیں بیٹھا ہوا تو یہ ان کی غط فہمی ہے اور دل کو خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے میں امرار بات کر رہی ہوں باقی میری وہاں پر باقی سب کی بھی یعنی آپ بہت خوش تھے سارے کے سارے دوست وہاں پر اپنی مرضی منتمنہ منجہ اپنی خواہش اور اپنی ویل کے مطابق وہاں پر بیٹھے تھے تو ابھی وقت کے ساتھ سب سارے چیزیں آپ کو اگرے دوٹھائی کی نہیں کہ میں ایسے بیٹھا تھا ایسے بیٹھا تھا آپ سمیت باقی بھی جو لوگ تھے وہاں پر ان کے بھی کچھ ایسی جیسٹرز تھے تو آپ یہ تو مانتے ہیں سمبولک جیسٹرز کی کوئی اینیت ہوتی ہے نہیں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ بندہ لیکن توقع نہ رکھیں اسے میں نے سوال سنیے گا یہ توقع نہ رکھیں نا فیاضل حسن چوہان صاحب کے ان آپٹکس پر آپ سے بات نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا دو منٹ میں بیانیاں بن جاتا ہے آپ تو خود بیانیاں ایکسپورٹ ہیں ایک پریس کانفرنس پر آپ مقالف نہیں کی بیانیاں بنتا سوشل میڈیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے بیانیاں بنا دیں بیانیاں بڑی محنت سے بنتے ہیں جوہان صاحب جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے تو بڑی مسکراہتی چہرے پہ وہ پی ٹی آئی کا مفلر گرے میں ڈال کے پی ٹی آئی کے ساتھ تصاویر کچھوارے تھے تو بھئی بہت خوشی دکھنا چاہیے تھی بہت جب شادی ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے تو بڑی خوشی و خرم سے شادی ہوتی ہے جب طلاق ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یا جو شادی ہوتی ہے تو بڑے خوش و خرم سے تو بڑی جناب جفیاں تھے پپیاں تھے بڑے کھانے تھے بڑے ناچکوں تھے بڑے مسکراہت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن زبردستی شادی ہو یا زبردستی طلاق ہو تو وہ بھی چہرے کے جو جیسٹرز ہوتے ہیں انسان کے وہ بہت کچھ بتا دیتے ہیں چلیں یہ جو نئی استحقام پارٹی ہے ایک فرد کے ایک فرد کی علاوہ نا ایک فرد جس کی آپ بات کریں گے وہی فرد تو نہیں ہے جس نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے جس کے حوالے سے آپ کے خیالات منتی اور آپ کہتے تھے اس کے دماغ میں کیڑا ہے اور وہ فواد چوڑری ہے تو وہ کیڑا نکل گیا ہے فیاضر نیتر جوان تھا تو پوزیٹیو چیزوں کی طرف پارس آؤں آپ نے پوزیٹیو باتیں کی ہوتی تو پوزیٹیو طرح ہوگی نا اب اب آؤ تو میں سوال کریں گے میں نے تو بھائی جان سولہ سال یا اس کیڑے کے ساتھ اس پارٹی میں آئے ہیں وہ جواب دیتا ہوں نا جواب دیتا ہوں نا میں نے تو پریس کانفرس کر کے سولہ سال اس پارٹی جس پارٹی میں تھا اس کی لیڈرشپ کی مرضی مند تمنہ کی بنیادتے جو محالف پارٹی کے قائدین کے ساتھ حاش اور ترش الفاظ استعمال کیا کرتا تھا میں نے اس کی بھی معافی مانگ لیا ہے